اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ملکم کرتی ہوں میں آپ کا سنم ویلوگ چینل پر آج بات کروں گی میں ستارہ یاسین کے سٹرونگ ہونے پر کہ جو کچھ بھی آج کل چل رہا ہے ہیٹرز جو کچھ بھی ستارہ یاسین کے خلاف بول رہے ہیں یا جو بھی ان کے لئے فیک پروف لائے جا رہے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے زیادہ الزام لگنے کے باوجود اتنا ڈی فیم کرنے کے باوجود اس تارہ یاسین اتنی سٹرونگ کیسے ہیں کیسے بلوگنگ کر رہی ہیں وہ کس طرح سے اپنا گھر چلا رہی ہیں اور اتنی خوش کس طرح سے نظر آتی ہیں بلکل اسی باتوں کا آج میں جواب دوں گی کہ ایک عورت کی سب سے بڑی جو ویل پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا ہزبنڈ بلکل بچے تو ہوتے ہی ہیں دیفینیٹلی جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں ہی سوچتی ہے اس کے بعد کوئی سٹپ لیتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی زیادہ جو پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے خوان کے ساتھ جڑی ہوئی اگر اس کا شوہر اس کا ہر میدان میں ساتھ دے رہا ہو اس کے ساتھ کھڑا ہو تو کوئی بھی اس کو کسی بھی جگہ سے نہیں گرا سکتا کوئی کچھ بھی کر لے عورت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے اپنے خوان کا ساتھ پا کر کہ اس کو کوئی بھی ٹی فیم نہیں کر پاتا اس کو کوئی بھی گرا نہیں پاتا اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پاتا اور اس موقع پہ آکے ساجد جو ہے مستارہ یاسیم کے بلکل ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ ان کا ہر موڑ پر ساتھ دے رہے ہیں اور یہی ان کی مین پاور ہے جو کہ اس کو سٹرونگ بنا رہی ہے لیکن ساجد اس کا ساتھ ایسے نہیں دے رہے مستارہ یاسیم نے بھی بہت بڑا دل کر کے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا جب انہوں نے دوسری شادی کی تھی انہوں نے بھی صبر کیا تھا اور اپنے شوہر سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی ٹھیک ہے اور اسی چیز کو لے کر ساجد بھی اب برے ٹائم پر ستارہ یاسیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک اچھے شوہر ہے اس موقع پر آ کر اگر ستارہ یاسیم کا ساتھ وہ چھوڑ دیتا تو یقین کریں ستارہ یاسیم ٹوٹ جاتی بکھر جاتی اور ستارہ یاسیم کے شوہر نے اس کا ساتھ دے کر ان لوگوں کو ناکام بنا دیا